مردوات جنپت کی کودبالی بلاری میں آگامی تیوہاروں گڑے چطورتی اور محرم کو لے کر امن کمیٹری کی بیٹھک بلائی گئی جس میں سبھی لوگوں کو کورالہ کال میں شاشن دوارک جاری گائیڈ لائن کو بستار سا سمجھایا گیا بیٹھک میں اوبجلہ دیگاری پربود سنگھ سیو مہندر کمار شکل شہر امام مولانا صداقہ تحسین کلیان سنگھ محمد رفیو بلاجیو سبوت گپتہ محمد قاسم ڈاکٹر انیس پردان سرپراج پاشا آدھی کے علاوہ چھیتر کے تازیہ دار و پولیس سشٹا موجود رہا سنچالن بیپار منڈل کے نیتہ سنجھ جین نے کیا انت میں کودبال مدن مہن چدر ویدین سبھی کا آبار بیکٹ کرتے ہوئے سبھی تواروں کو شاشن دوارک جاری گائیڈ لائنز کے نسال منائے جانے کا آبان کیا بیلاری مردوات سے دانویر سنگھ کی ریپورٹ اس کے لیے میں آبار ہوں اور جو کچھ آپ کے دماغ میں کنفیج انتہا کہ کیا کریں کیا نہ کریں اس سممند میں ایس ڈی ایم صاحب نے سیو صاحب نے پہتی سکستوک سے بتا دیا ہے ہماری جو بھی ڈیوٹی ہے ہمارا جو دھرم کہتا ہے یا کانون کہتی ہے جو بھی نیم ریگولیشن ہیں وہ سبھی جنہد کے لیے جتنے بھی دھرمیں گرنٹ ہیں پستکیں ہیں وہ سبھی جن کلیان کے لیے ہیں چاہے وہ قرآن ہو گیتہ ہو بائیویل ہو ہر دھرم جو ہے جو اڈنے کی کہتا ہے ہر دھرم سانسی کے لیے کہتا ہے ہر دھرم صدبھاونا کے لیے کہتا ہے یا بھی ہم اپنے دھرم کا ہی پالن کریں تو کانون کی آوشت کا پڑے گی نہیں جو لوگ دھرم کا اُللنگن کرتے ہیں تو نشت روح سے کانون کا اُللنگن ہوتا ہے کیونکہ جتنے بھی مہان پروش ہوئے سبھی ایک سیما کے اندر رہے مریادہ پرستط کی اور ان مریادہ پرستط اس لیے کہیں کہ آنے والی ہماری پیڑیاں ہیں وہ ان کا انپالن کریں گیتہ مہا برنت ہے بھگوان کرس نے گیتہ میں کہا ہے ارجن سے کہ نیتن پر کرم کون کرم جائیو بہ کرم نے سریر یاکرہ پچھتے نے پرستیت کرمنا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ارجن سے کہ آپ کا جو نیت کرم ہے جو نشت کرم ہے آپ اس کو کریے کیونکہ بینا کرم کیے تو اس سریر کا بھی نرباح نہیں ہو سکتا سریر یاپن جیون یاپن کے لیے سریر کو سوشت رکھنے کے لیے بھی تمہیں کرم کرنا پڑتا ہے صبح کو ہم فریس ہوتے ہیں ناستہ کرتے ہیں دو پہر میں کھانا کھاتے ہیں یہ سریر کے لیے تو اسی لیے ہمارا جو بھی نردھارت کرم ہے جو بھی غیبولیسن کہہ رہا ہے جو بھی نیم کہہ رہا ہے جو بھی ساسر کے نردیس کہہ رہے ہیں ہم کو ان کا انفالن کرنا ہے کیونکہ جو بھی نردیس نردھارت یا جو دھرم گرنتیں جو بھی ہم کو راستہ دکھاتے ہیں نشت روپ سے وہ مہان گکتی تھے انہوں نے ہماری آنے والی پیڑی کبھی جو ہے مارک سے نہ بھٹ گئے اس لیے انہوں نے تمام کسٹکوں کا کیونکہ کسٹک ابھی سا جیویت رہتی ہیں آدمی آتا ہے چلا جاتا ہے انسی داشتی پندرہ سوئی سیم پیدا ہو چلے گئے لیکن وہ چھوڑ گئے اس سے بھی آج اور جر تک دنیا رہے گی پیڑا ملتی رہ گی کہیں کوئی دھرم کوئی اونچ کوئی نیچ کہیں کسی طرح کی کوئی بھابنا کا کہیں پردرسن نہیں ہے سبھی کے لیے سمان ہے اور کوئی بھی دھرم کسی دھرم کے لیے پرکیونگی کے لیے جھگڑنے کے لیے کوئی اجازت دیتا ہے بتائیے آپ وہ یہی کہتا ہے کہ گریب ہے پڑوسی ہے میری ہے نردوس ہے اس کی مدد کریے نرمل ہے اس کی مدد کریے سبلکار تھے کہ آپ جہاں اتیا چار ہو رہا ہے انہ چار ہو رہا اس کو روگی ہے اور یہاں اتنے لوگ جگہ جگہ جہاں میٹیوں کا آئیوجن کیا جاتا ہے وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہیں کوئی بدروی بیٹی اگر کہیں پت برشت کرنے کا پریاس کریں اس کو جو وہاں کا رہنے والا سپرانت ویٹتی ہے اچھا ویٹتی ہے اس کو ہم پہلے سے ہی آدھا کر دیں کہ آپ کو سماج کو اس دسا کی طرف نہیں جانے دینا تمام ساری بات ہیں جو کچھ ہے یہاں مجھ سے بہت پرودھ لوگ بیٹھے انہوں نے اپنے اپنے بیچار ویٹھ دیئے تو بہت جاتا کہنے کے آوستہ نہیں ہے کچھ بچا ہے سب کچھ کہا جا چبا ہے میں تو اس لیے بول گیا امین کی چلو اُلٹے سیدھے سبتوں میں کچھ اپنے بیچار ویٹھ کروں آپ کا آوہار ویٹھ کروں جو بالک کہتو تا رواتہ سنہیں مدیت و منفیت اور ماتم اسی دارشی نے لکھا ہے کہ بچے اگر تپلا کے بولتا ہے اپنی بات کہنا چاہتا ہے اور ماباب یہ جانتے ہیں کہ کہنا تو چاہ رہا ہے لیکن کہنے ہی پا رہا ہے تو وہ اس سے ناراض نہیں ہوتے ہیں اس کی اسودیاں نہیں دیکھتے لیکن اس کو پرشن نہ ہوتے ہیں تو آپ لوگ مجھ سے بہت پربت ہیں بودھمان ہیں انوہمی ہیں آپ نے یہاں آ کر کے اپنے اپنے بیچار ویٹھ کیے اس کے لیے میں سبھی کا آبھار جگہ کرتا ہوں جہیند جہ بھار آپ تبھی لوگوں کو یہ معلوم ہوگا ہم لوگ یہاں پر کس لیے آئے ہیں ماتر ایک اوچے یہ ہر جگہ چلی جائے ساسن کے یہ جو جیسا نردیس ہے ہمارے بہتری کے لیے ہمارے سواس کے لیے یہ ورس تو ویسے جیون مرن کا ورس ہو گیا کہ کیسے ہم فربائز کریں تو انہی سب کو دیکھتے ہوئے ساسن سے جو گائیڈ لائن ملی ہے ان کو میں پتا رہا ہوں آساتھ میں ابھی اپنے جیسے بہتے ڈیٹیل سے آپ کو سب تیجوں کے بارے میں بھی آپ لوگ گڑے سیسرجن کرتے تھے لے جا کے جلوس کے سکنے اور دن دیس دیس سو سو پچاس پچاس رو وہ نہیں ہوگی اس کے لیے آپ اپنے گھاروں میں جائسہ بھی اُٹھ سمجھے سیسرجن پانی میں گھڑے میں جائسے بھی موئے میں وہ آپ لوگ کریں جلوس کے سکنے پاہ کہیں کوئی سرجن نہیں ہوگا اور ساتھ میں محرم میں جو جسان سیسر ملے سب کو جانکاری ہو گئی ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی مضب ساو جانک کار کے روپ میں نہیں ہوگا کوئی ضرور نہیں نکلے جو بھی کرنا ہے آپ سب ہی لوگ اپنے گھروں میں رہ کریں اور اسے کے ساتھ میں اپنی باتوں کو برام دیتا ہوں دھنے ہوگا آج پیس کمیٹی کا آیو جن جس کھانے سکھیا گیا ہے تو یہ پرمپرہ ہے اور آوشکتہ بھی کیونکہ یہاں جو بھی بھی ڈڈائی جاتی ہے وہ چنے ہوئے لوگوں کی بھی ڈی اس لئے ہم لوگوں کو یہ آوشک کرنی پڑتی ہے کہ سمجھ دار لوگ اپنے جہاں پہ جائیں لوٹ کے جا کے وہ پہ یہ ان باتوں کو رکھیں اس لئے یہ جھٹانی آف سکھتا پڑ جاتی ہے یہ کسی اس کے لئے نتائی آتی یہ لوگ سمراند ہوتے ہیں اور پڑھے سمراند تاجی بات ختمی ہوگیا ہوگا تب یہ تاریخ ہوگا اور یہ تیس کو ہے سن تیس کو یہ ہے تو دونوں کے لئے گائیڈ لائن ہے جو ابھی کسی نے کہا تھا کہ اس کو بتا دی جائے سب ہی لوگوں نے خورا بہت بہت سار بولی دیا ہے چاہے آپ لوگوں نے ہوگا ہوتی زیادہ اس کو کسی نے مان رکھتا ہے تو آپ ڈیڑھ پھوٹکا رکھیں گھر میں ہی بھی سرجن کرے گھر میں ہی دفن کرے جو بھی کرنا ہو گھر میں کرے یہ یہ کر سکتے تب تو آپ گھر میں کریے میری رائے پیچھلی بار بھی بتایا تھا کہ آپ نہ رکھے تو اچھا ہے اور نہیں تو صدار جی کا پرمول اپنائیں گے تو چاہے وہ بھورتی ہو چاہے تاجیہ ہو یا تو وہ رکھی ہے کہ میں گھلی کے بھاہر نکل چاہتا ہے تو کرے اس میں کوئی منائی بھی نہیں لیکن کوئی سابجن گروپ سے کسی بھی کرے کا آئیوز پرمول نہیں